اسلام عیسیم شامل کیا گیا ہے ان کی مناسب تفصیل اور توضیح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی ان واقعات کے دامن میں جو عبرتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں ان سے آپ درس حاصل کر سکیں گے تابوت سکینہ یہ شمشات کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا پھر بطور میراس کے یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص خاص سامان رکھنے لگے یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا اور بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کسرت اور ان کی شوقت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اتمنان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرستے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے بشارت عزمہ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جائے کرتی تھی اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھی اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جائے کرتی تھی غرض یہ کہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور برکت و رحمت کا خزینہ تھا اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا مگر جب بنی اسرائیل ترہ ترہ کے گناہوں میں ملاوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاسی و تغیان سرکشی و راسیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نہوست سے ان پر خدا کا یہ غزب نازل ہو گیا کہ قوم امائقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے اور اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کورے خانے میں پھیک دیا لیکن اس بے عدبی کا قوم امالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ ترہ ترہ کی بیماریوں اور بلاؤں کے حجوم میں جھنجوڑ دیے گئے چنانچہ قوم امالقہ کے پانچ شہر بلکل برباد اور ویران ہو گئے یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے عدبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے تو ان کافروں کی آنکھیں کل گئیں چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لات کر جنیوں کی طرف ہاگ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے چار فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کے خدمت میں لائے اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے تعلوت کو بادشاہ بنا دیا تھا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھی اور یہی شرط ٹھیری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم تعلوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل تعلوت کی بادشاہی پر رضا مند ہو گئے تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اسہ اور ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ من و سلوہ اس کے علاوہ حضرت الانبیاء کرام کی صورت کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اور ان کے نبی نے فرمایا کہ اس تعلوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں فرشتے و صندوق کو اٹھا کر لائیں گے یقیناً اس میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو